بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کرن زہیب اور میں لائیں ہوں آج فروٹ ٹرائفل کی ویسپی یہ فور ایور ریسپی ہے اس کو آپ ایک پہ بنا سکتے ہیں کسی دعوت میں بنا سکتے ہیں اور جب آپ کا میتھا کھانے کا دل چاہے تب آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور بہت کوئی بنتی ہے کچھ ٹپ این ٹریکس ہیں اس کی وہ میں آپ سے ویڈیو کے دوران شیئر کروں گی انشاءاللہ تو چالے ریسپی کو ہم اب کریں گے سٹارٹ سب سے پہلے ہم لے لیں گے 2 لیٹر ملک یہ 2 لیٹر دودھ کی کوائنٹیٹی ہے اس کی ریسپی آپ اپنے حساب سے اس کو کم یا زیادہ کریں 2 کلو دودھ کو ہم اتنا پکا لیں گے کہ یہ دیڑ کلو رہ جائے اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ چینی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہماری جو چینی ہے وہ اچھے سے ڈیزولف ہو جائے گی اس دوران ہم کوئی بھی پیکٹ کی جو جیلی ہوتی ہے اس کو ہم پریپیر کر کے فریج میں رکھ دیں گے جو بھی آپ پیکٹ کی جیلی لیں اس کو تھوڑا ہارڈ جم آئیے گا یہ میں نے ایک کپ دودھ الگ سے لیا ہے ٹو لیٹر وہ دودھ الگ تھا یہ ایک کپ دودھ میں نے الگ سے لیا ہے اس میں میں فور ٹی سپون اس ٹو بیری فلیور کا کسٹرڈ ایڈ کر رہی ہوں کسٹرڈ پاوڈر آپ اپنے حساب سے کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں دودھ ہمارا پک چکا ہے چینی ہماری ڈیزولف ہو گئی ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹرڈ ایڈ کریں گے دو سے تین پارٹ میں ہم نے کسٹرڈ کو ایڈ کرنا ہے اور چمچے کو ہم نے کنٹینیسلی چلاتے رہنا ہے آپ نے سٹاپ نہیں کرنا ورنہ نیچے سے آپ کا کسٹرڈ لگ جائے گا مطلب جل جائے گا اس کو آپ 5 منٹ تک چلاتے رہیں چمچے کو اس کے بعد اس کو لو فلیم پہ پکنے دیں اور اتنا پکا لیں کہ اس کی یہ والی کنسسٹینسی آجائے اس کو آپ نے بہت پتلا نہیں رکھنا ہے ٹرائفل تھوڑا سا رنی سا ہوتا ہے لیکن یہ آپ نے اتنا ہی پکا لینا ہے جتنا کسٹرڈ پکتا ہے اس کے بعد جب ہم اس میں چیزیں ایڈ کریں گے تو یہ اپنی ایک اچھی کنسسٹینسی میں آ جائے گا یہ اس کی ٹریک ہے یہ دیکھیں کسٹرڈ کو ہم نے روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کر لیا تھا یہ ابھی تھک ہے جب ہم اس میں ساری چیزیں ایڈ کریں گے تو یہ ایک اچھا سا رنی سا بن جائے گا یہ میں نے one پیک کویم ایڈ کیا ہے اس میں اس کو ایڈ کر کے میں اچھے سے مکس کر لوں گی آپ نے پہلے کسٹرڈ کو روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد ساری چیزیں ایڈ کرنی ہے اچھے سا آپ اسے مکس کر لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈرائی فروٹ یہ میں نے one cup لے لیا ہے ڈرائی فروٹ سارے ڈرائی فروٹ کو میں نے موٹا موٹا سا کوٹ کے ڈالا ہے ثابت نہیں ڈالا اس کو اور کشمش میں اس میں ایڈ کروں گی اب ہم ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے لیئرنگ میں نہیں کر رہی اس طریقے سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ پورا ایک کوکٹیل کا ٹن میں نے لیا ہے اس کو میں نے چھان لیا تھا اس کا سارا پانی چھان کے الگ رنی سا ہمارا ہو رہا ہے کسٹڈ اگر آپ کو اس سٹیج پہ زیادہ تھک لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا ملک ایڈ کریں اس سے بالکل ایک وال کنسسٹینسی کی ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کو میں دو بول میں نکال لوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں جیلی اوپر سے ڈیکویٹ کریں گے آپ مکس بھی کر سکتے جیلی کو لیکن میں اوپر سے ڈالتی ہوں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے دیکھیں میں نے ہارڈ جمائی بہت جیلی کو کیوبز میں کٹ کر لیا اس کو آپ سپریٹ کر دیں اچھے سے ڈیکویٹ کر لیں گے اور انجوائے کریں اس ریسیپی کو اپنا خیال رکھ کیے گا اور دعاوں میں یاد رکھ کیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی